سیکر شہر کی رہنے والی ایک مہیلہ نے ایک ساتھ تین بچوں کو زنم دیا ہے زن میں دو لڑکی اور ایک لڑکا ہے تینوں بچوں کا وزن قریب دو دو کلو ہے فیلحال تینوں بچوں کا سواستہ بھی ٹھیک ہے مہیلہ کے ڈیلیوری سیکر کے وکے زین ہسپٹل میں ہوئی ہسپٹل کے ڈاکٹر منیش کھنڈلوال نے بتائی کہ سیزیرین ڈیلیوری سے سیکر شہر نیواسی مہیلہ پتنی آتف کے یہ پہلی ڈیلیوری ہوئی ہے پیدا ہونے کے دوران تینوں بچوں کو سانس لینے میں تھوڑی تکلیف تھی اس لئے انہیں اور ماں کو احتیاط کے طور پر آئی سیو وارڈ میں شفٹ کیا گیا تھا فیلحال زن کے حالت ٹھیک ہے خنڈلوال نے بتائی کہ آئی وی ایف کے ذریعہ ہونے والی ڈیلیوری میں ایسا ہونا سمبھا ہو ہے لیکن عام طور پر ایسے کیس قریب دس ہزار میں سے ایک مہیلہ پر ہوتا ہے ہمارے سری کئی ایم میموریل جین ایڈ آٹھ ہسپٹل میں موسکان پتنی محمد عطیق کے سیزیرین ڈیلیوری ہوئی آٹھ تارکور راتری ساڑھے گیرہ بارہ بجے اور اس نے تین بچوں کو جنم دیا ہے جس میں سے دو فی میل جائیڈ ہے ایک میل جائیڈ ہے تینوں کا وجہ لگ بگ دو کلوں سے آس پر ستا ہے بچے اب سوست ہے حالانکہ اس میں تھوڑا سے سانس کی کمی سے دکرتی دن کو آئیشوں میں رکھا گیا ایسے کیسے تین بچے والے لگ بگ دس جار میں سے ایک کے اپنے ہندوستان میں ہوتے ہیں اور یہ ایک انشاء نہیں تھے حالانکہ جو اپنے آئی وی ایف وقت رہے کرتے ہیں ان میں جو ٹیٹلیٹ تین بچے ہونا عام بات ہے آئی وی ایف سے پرانتو نورمل گروپ سے یہ دس جار میں سے ایک کی سمبھا ہونا ہوتی ہے پہنگ بچے جو ہوتے ہیں جڑوا ان کے سمبھا ہونا ہے وہ سو میں سے ایک کی ہوتی ہے پھر آج بچے اور ماں دونوں سوست ہیں